اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خرید سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے آمر جمیل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ایک ڈی ایم ایم یعنی کہ ڈیجیٹل ملٹی میٹر کی مدد سے کس طریقے سے دو ٹرانزسٹر کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سا ٹرانزسٹر جو ہے وہ این پی این ٹرانزسٹر ہے اور کون سا ٹرانزسٹر جو ہے وہ پی این پی ٹرانزسٹر ہے آپ جانتے ہیں کہ ٹرانزسٹر جو ہیں وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں این پی این اور پی این پی ٹرانزسٹر اور ہر ٹرانزسٹر کے تین ٹرمینل ہوتے ہیں ایمیٹر بیس اور کولیکٹر تو دوستو کسی بھی ٹرانزسٹر کے ٹرمینلز کو یا پھر اس کی ٹائپ کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے چیک کرنے کے لیے تین طریقے ہو سکتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بھی نمبر ہے جیسے اس کا 24904 ہے اس کا 24906 ہے اس کو آپ گوگل پہ ٹائپ کریں تو اس کے بعد اس کی ڈیٹا شیٹ جو ہے وہ نکل آئے گی وہ آپ پڑھنے ہیں اس سے آپ کو جو ہے وہ پتا چل جائے گا دوسرا طریقہ ہوتا ہے دوستو کہ آپ اس کی جو ہے وہ بیٹا ویلیو کسی بھی ملٹی میٹر سے چیک کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سمپل جو ہے وہ بلکل آسان طریقے سے ڈیجیٹل ملٹی میٹر کی جو دو پرابز ہیں اس کو جو ہے وہ ٹچ کر کے اس کے تینوں ٹرمینلز کے ساتھ کیسے پتا چلا سکتے ہیں کہ وہ ٹرانزیسٹر پی این پی ہے یا پھر این پی این ٹرانزیسٹر ہے تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ جو ڈی ایم ایم ہوتا ہے ڈیجیٹل ملٹی میٹر ہوتا ہے اس میں میشہ دو تاریں ہوتی ہیں دو پرابز ہوتی ہیں ایک بلیک اور ایک ریڈ یعنی کہ پوسٹیو اور نیگٹیو پرابز جو کہ یہاں پر لگ جاتی ہیں اب جب بھی ہم نے ٹرانزیسٹر کو چیک کرنا ہوگا تو اس کے لیے ہم نے جو اپنی سیلیکشن ہے جو سیلیکٹر سوچ ہے اس کو ہم نے کانٹینیوٹی کے نشان کے اوپر رکھنا ہوگا آپ کو یہاں پر میں دکھاؤں تو یہ دیکھیں کہ یہ نیچے ایک کانٹینیوٹی کا سائن بنا ہوا ہے بزر کا سائن بنا ہوا ہے ڈائیوڈ کا تو آپ نے جو سیلیکٹر سوچ ہے اس کے اوپر لاکر جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے دوستو کہ جیسے آپ کو میں بتاؤں تو یہ دیکھیں کہ این پی این فرس کرنی ایک ٹرانزیسٹر ہے اس کے اندر این پی این کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ٹین ٹرمینل ہیں ان میں سے سائیڈوں والے جو دو ٹرمینل ہیں یہ نیگٹیو ہیں اور سینٹر والا جو ٹرمینل ہے یہ پوزیٹیو ہے یعنی کہ نیگٹیو پوزیٹیو نیگٹیو این پی این تو ہم نے کرنا یہ ہوگا دوستو کہ ہم نے اپنے جو ملٹی میٹر کی جو ریڈ پروب ہے یعنی کہ سرخ تار ہے پوزیٹیو تار ہے اس کو سینٹر والے ٹرمینل کی اوپر یعنی پوزیٹیو سے پوزیٹیو ملانا ہے اس کی نیگٹیو وائر ہوگی بلیک پروب ہوگی اس کو ہم نے اس سائیڈ پر لگانا ہے یعنی کہ دونوں نیگٹیو ہیں تو کسی ایک سائیڈ پر لگانا ہے پوزیٹیو سے پوزیٹیو ملا ہے تو وہ جو ٹرانزیسٹر ہے وہ NPN ہوگا دوستو اگر وہ ٹرانزیسٹر ہوا PNP یعنی کہ آپ نے اس کی یہ جو سنٹر والی ہے وہ بلیک ہوئی یعنی کہ پوزٹیو نیگٹیو پوزٹیو سنٹر والی جو ہے وہ نیگٹیو ہوئی اور آپ نے اس کے ساتھ پوزٹیو جوڑا ہوا اور پوزٹیو کے ساتھ نیگٹیو جوڑا ہوا تو اب آپ کے پاس میٹر کوئی بھی ریڈنگ شو نہیں کرے گا تو اس کمبینیشن سے پروپس کو لگانے کے بعد اگر آپ کو ریڈنگ شو ہوتی ہے تو پھر وہ ہوگا NPN ٹرانزیسٹر اور اگر ریڈنگ شو نہیں ہوتی تو پھر ہوگا PNP ٹرانزیسٹر اور اگر آپ اس کو الٹا کر کے لگیں جیسے یہ دیکھیں کہ کسی بھی ٹرانزیسٹر کی سنٹر والی ٹرانگ کے ساتھ اگر آپ نیگٹیو لگاتے ہیں اور سائٹ پر پوزٹیو لگاتے ہیں اب اگر ریڈنگ آتی ہے تو وہ PNP ہوگا اب اس کیس میں آپ کے پاس ریڈنگ نہیں آئے گی کیونکہ سنٹر والا جو ہے وہ پوزٹیو اور آپ نیگٹیو لگا رہے ہیں چلیے دوستو آپ یہ میرے پاس ایک ٹرانزیسٹر ہے یہی والا 2N4904 میں آپ کو اس کے بارے میں جو ہے وہ ملٹی میٹر سے پریکٹیکلی جو ہے وہ چیک کر کے بتاتا ہوں کہ یہ NPN ہے یا پھر PNP ہے تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے ملٹی میٹر کی جو سیلیکشن ہے اس کو اس کانٹینیوٹر کے اوپر رکھ دیا ہے اس کے بعد اگلی چیز دوستو وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ٹرانزیسٹر کو پکڑنا کیسے ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اس کی دو سرفیسز ہوتی ہیں ایک جو اس کی سرفیس ہے وہ پیچھے سے ہوتی ہے راؤنڈ اور دوسری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آگے سے فلیٹ تو یہ جو فلیٹ والی جو اس کی سرفیس ہے یہ آپ نے فرنٹ پر رکھ لینی اور اس کے بعد آپ نے دوستو یہ کرنا ہے کہ دیکھیں سینٹر میں جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اگر پوسٹیو ہے تو میں سینٹر والی اس کی جو لیگ ہے اس کے ساتھ ایسے پوسٹیو جوڑ لوں گا اور یہ جو اس کی سائڈوں والی جو دو لیگز ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسے نیگٹیو کنیکٹ کر دوں گا تو یہ دیکھیں جیسی میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں تو میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ ویلیو شو کر رہا ہے کوئی بھی ویلیو اس کی ہو سکتی ہے تو اگر اس کمبینیشن سے جو ہے وہ میٹر ویلیو شو کرے جیسے بھی شو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی میں جو ہے وہ NPN ٹرانزیسٹر ہے اس کی سینٹر والی جو لیگ ہے وہ پوسٹیو ہے اور جو سائڈ والی ہے وہ ہے نیگٹیو لیکن دوستو اگر میں اس کو ایسے الٹا کر دوں یعنی کہ جو ہے وہ اس کی سینٹر والی پوسٹیو جو ہے وہ ٹانگ کے ساتھ نیگٹیو والا ٹرمینل لگاؤں اور جو سائڈ والی نیگٹیو ہے اس کے ساتھ پوسٹیو لگاؤں تو اب یہ مجھے کوئی بھی ریڈنگ شو نہیں کرے گا یہ دیکھیں میں اس کو اس طرح سے کنیکٹ کر رہا ہوں تو اب میٹر کوئی بھی ویلیو شو نہیں کر رہا تو جب اس کمبینیشن میں جو ہے وہ ویلیو شو نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ NPN ٹرانزیسٹر ہے اسی طرح دوستو اب یہ جو دوسرا ٹرانزیسٹر تھا ہمارے پاس PNP ٹرانزیسٹر 49.06 اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا بھی ہے 2N3906 اب اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں ملٹی میٹر سے کہ یہ PNP ہے یا پھر NPN ہے تو اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا ہے دوستو کہ جو PNP ٹرانزیسٹر ہوتا ہے اس کی سینٹر والی جو لگ ہے وہ ہوتی ہے نیگٹیو تو اگر میں نیگٹیو کے ساتھ یہ دیکھیں پوسٹیو لگاتا ہوں اور یہ جو سائڈ والی دو ہیں پوسٹیو اس کے ساتھ نیگٹیو لگاتا ہوں تو اب مجھے جو ملٹی میٹر ہے وہ کوئی ریڈنگ شو نہیں کرے گا یہ دیکھیں میں اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں تو اب ملٹی میٹر کوئی ریڈنگ شو نہیں کر رہا لیکن اگر میں سینٹر میں نیگٹیو لگاتا ہوں اور سائڈ پہ پوسٹیو لگاتا ہوں تو پھر اب مجھے یہ ریڈنگ شو کرے گا یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویلیو شو کر رہا ہے اسی طرح اگر میں اس کو دوسری سیٹ پر کنیک کرتا ہوں یہاں پر تو یہاں پر بھی یہ مجھے ویلیو شو کر رہا ہے تو اگر اس کامبینیشن سے جو ہے وہ آپ کی ویلیو یہاں پر کوئی بھی ٹرانزیسٹر شو کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پی این پی ٹرانزیسٹر ہے تو اس طریقے سے دوستو ہم ڈیجیٹل ملٹی میٹر کی پروپس کو کانٹینیوٹی کے سائن کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ ٹرانزیسٹر کی ایڈنٹیفکیشن کر سکتے ہیں کہ وہ ایک پی این پی ٹرانزیسٹر ہے یا پھر این پی این ٹرانزیسٹر ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو یہ طریقہ نہیں سمجھ آیا یا پھر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمٹ کر کے جو ہے وہ بلا ججک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کی اس سے بہتر طریقے سے کوشش کروں گا اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ جو ہے وہ باقیوں کا بھی بلا ہو اور اگر آپ آئندہ بھی اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹک کو سبسرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت سا رکھئے گا خیال خدا حافظ